صلی اللہ محمد و آل محمد میں قبل اس دے جو میں اپنی ذتبہ وجب القدر ساڑے باپ دی جا بابا سید قسم علی شاہ صاحب مالک انمتان دے وارس ان پھوڑی دے انہاں نمی مردیاں انہاں تو پہلے حدیث کی شادی تلاوت ہو چکی یہ نیاز تقسیم ہو چکی تبرکن ایک وین پڑھ ساں تو میں بابی نمی مردے دیاں گا بابی ری پڑھ ساں انہاں تو بعد فرجی میں فرست آئے گی انہاں مطابق انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا معصومین دی ذات مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ الرحمن الرحیم صلوات والسلام على من کانا نبیان و آدم و بین المائی و تین محبت نال صلوات اللہ خڑے منت کریں دے نے کاتھل دی تے اباس دی بین دے بالے ظالم دوڑے کیا دنیو ہاتھ چا ساڑے چہریاں دے تھی گین چہرے لائے دین لہن تُو گین کے فجر تائیں کڑ رہن یرام دے نالے پچھے کبے کوا دے ہون مادا ملان مہار اللہ لانت اللہ کم الظالمین وعدہ دے مطابق عزت ماب واجب القدر جناب قبلہ باوہ سید قاسم علی شاہ صاحب بادشاہ دی جوٹی پرزن انتباد جنہیں فرشتائی گی انہیں مطابق انشاءاللہ کتا جائے گا ہے برزمت محمد والے محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات نارے حیدری درود محمد صلوات 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 موسیقی موسیقی نبینا برقاسم محمد مصطفا شفیر مذنبین موسیقی 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 بجت دیکھنا ہونڈا ہے ایسے مانگا ہی دے بیچے لیکن آجی میں جمیلا دینے لیکن جیسٹی 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 ایسے مانگا ہوں چاہیے چاہئے چاہئے زیادہ کردہ ایک غلام بان کے زندگی بسر کرنا چاہنا اور یہ بھی میں جاننا کہ جیس درگر دا پھال میٹھا ہوتا ہے ان رحشر بڑا بڑا کرید ہے کوئی ٹھمہ مار دا کر سوٹے مار دا کسان لوٹ دا ہے اس وقت سے میں بھی کلیس ہو جا کہ اچھوٹ کے جاندے ہیں لیکن کم از کم حسین باز چاہ رہا ہے جتے ذکر ہو رہے ہیں اٹھے اس تو اترام ہونا چاہیدہ ہے اور پھر دوسرا ہے بانیان کیونکہ وہ انہوں نے خامیاں نہیں ساری وہ اپنے آپ نواب بنا لے لے کہ ہی پھوڑی بشان لگئے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگے چھوٹے لگے ہیں کرو کر لوکر کرے چوکر کرے لیکن آپ نظیق نہیں جان گے کپڑے گندے ہونگے اگر کسی در کار کوئی بڑا بزیر مہمان بن کے آ جائے وہ کارال ہے وہ اگر پیچھے کس نہ ہو رہے گا یہ دستیاں سے ہمیں جنہوں نے صدقے کے کائنات چل رہی ہے انہیں سنوہوں نے سوی سب پر گرانے ہیں ہمیں غلام چل رہی ہے چل رہی ہے ، چل رہی ہے کچھ اے گھنے یا چھ کھیں دی دست کھیں دی بڑا بہت لیکن غلام چل رہی ہے جنہوں جنہوں نے صحابہ کرام نبی پاک دن محفل دے چھتی شریف فرمارے فجدی نماز آپ فرما رہے ہیں صحابہ انہا الحسینہ مصبر دعا و صفینہ دنجات کہ یقیناً حسین حدیت در روشن چڑھا گئے چڑھا گئے اور نجات دی کشتی ہے انہا ہر بندہ جو اس دنیا چاہے ہیں انہا دو ہی چیزوں ہی ضرورت ہے کہ حدایت ملے اور دی حدایت دی روشنی میں اپنی آخرت سوار لما نجات مل جائے انہاں پر بیٹھے آئے ہیں کہ نجات واسطے آئے ہیں اپنا کارو بار اید دن چھوڑ کے بعد بچہ چھوڑ کے اپنے کن دن ضروری کم چھوڑ کے اور میرے جائے ایک چکے تھے بندی نے گلان سننے تسی ہی آگئے تھے کہ کس واسطے نجات واسطے نجات چاہیے تھے کہ نجات بھی اسے اندردار دوئے یہ حدایت بھی اسے اندردار دوئے تسید آنے گرامی جدو سوابہ متجہ ہے اپنے ایک فکرہ ہوڑ زیرم اضافہ کیتا کہ میں دیکھ کے پڑھ رہا زبانی نہیں پڑھ رہا انہاں سے میں آیا کہ میں دیکھ کے پڑھ رہا سارے کے بیٹھو گنا میرے لے تجھو کوئی شہری نظر آؤ آکھر کے بابا شاہر دماغ چل گئے چھوڑ بوڑا لابیادے لیکن انہوں نے کسے دی مت آئے ہی کہ نبی پاہ دین شہر نے آکھے اوہ ایز آزیں کے ساتھ یہ کھاندہ تو کھا ہے پھر آپ نے یہ جمعہ فرمایا موسیقی 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 سورہ فرکانے چھے اللہ دی زادہ شار ماری ہے یا ربہ انہا قومی تی خضو حاضر قرآنہ موسیقی 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 ربانہ جنہاں کھاؤں دے گھنگا ہون دنیا دے بیچ سب تو زیادہ اگر حافظ دے دے قرآن مجید گنہ زبانی جار کیتا ہے شینے دے بیچ دم زیادہ شپڑہ داری کتلا سب تو زیادہ پڑھائی بھی قرآن مجید جی کہہت بھی آپ کے جگہ اللہ نے سورہ پرک آخری رکوبی طور پر مل جائے گی تو کیوں محجورہ نے چھوڑ دینا حجد کر جانا اسی قرآن مجید کیوں دور ہو گیا کہ اپنے نا قرآن مجید نا ہے کیوں باستہ کہ قرآن مجید پڑھ لیلا بھی کافی نہیں لفظ کر لیلا بھی کافی نہیں جب تک قرآن مجید جتے عمل نہ کیتا جائے انہی دیر تک قرآن مجید ساڑھے دور ہے انہیں قرآن مجید کیوں گا تک قرآن مجید ساڑھے دور ہے تک قرآن مجید ساڑھے دور ہے اکیم اس تلاتا قرآن مجید نماز پڑھ ہے نا بسم اللہ والاسر انہی انسان اللہ بھی خسر کہ ہر بندہ کاٹے تھے یا اللہ توں پیدا کرنا ہی پیدا ہو گیا اپنے مرضی نے تو نہیں سیاہا ہے یہ ہوتا ساڑھے کرم پیدا کر دیتا دیکھن لالہ ویدان جائے جائے ہوتای اپنے مرضی لیکن کاٹے جاؤتے نکلا کسنا اسے لالہ اردان مرضی کہ پہدل آئے نکل واسے ویمان لیاوے ویمان کے جگل لیاوے اسے لارے کہ ایمان لیا اللہ دے اللہ دے رسول دے اور نال دے رسول دے امام اللہ نور دے ایمان لیا اگر میرا یہ ایمان چنن نہیں ہے تو میں کٹے جاؤں خواہی ہیں خواہ کتنا مرضی میں تحجد گزارا کاریاں حافظ قرآن دیکن اللہ ہدا تو نقصانے چھے کٹے جائے کٹے چھے بچنوں واسطے قربہ قربہ دا مراد ہے بے کہ قربہ میں نے کہ واحد خاتون اور اندہ قرآن مجید جتے بھی آیا ہے واحد ہی لفظ ہے جمع کوئی نہیں کہ اوہ نے جناب سیدہ گندہ تلک جناب سیدہ دی ذات نہ رہے اندہ کریں مانے اگر جناب سیدہ دے خونی رشتے دے نال میرا کوئی واسطہ نہیں کوئی لینڈ نہیں تو میں ذکر ایمان نہیں اگر ایمان نہیں تو میں کٹے چاہوں اچھا ہونی ایمان لینڈا ایمان لینڈ دے نال بندہ ہونے دیں دی لسی لگڑ کے پی کے سون رہا نہیں ہوتا وہ بڑی دن درہ ہونی ہے وہ آج میں ایک کولا پی کے اٹھ بڑی سوٹا بے اٹھا ہوں چی اس وقت سے میں دیکھا ہے کہ واقعی یہ بڑی لگڑی کچھ کل دی تکاوٹ چی کوئی جنابے لسی نے کم خواہتا ہے تو میں ایسی بزو کی چاہتے ہیں سوٹے حاضر ہو گیا بارال ایمان لینڈا ذمہ داریوں پاس جاندی ہیں کی بات دی جو نے کہ غریب غربے دا خیار رکھنا پہنے دا یتیمہ دا مال ان دی افاظت ساڈلیزم میں نہ رہی آ جاندی ہے لیکن جی آپ بھی ڈاپ کر کے کھا جائیے تو پھر تمہیں کوئی مان نہیں لیانا تو پھر بارش ہوئے نیری ہوئے موڑوی ہوئے زکر ہوئے اشتہری ہوئے غیر اشتہری ہوئے نماز پڑھنی پڑھے گی خالی ذکر دے نال اگر ایس منپر دے آنا تو زمینداری زیادہ بات جاندی ہے منو محصومین ارشادات پڑھ کے توالے تک پچانا اور ان سے امر کرنا واجب ہو جارلا ہے اگر کوئی نہیں کر رہا یہ دین سے رکھ لینا ہے کہ مہر ایک دسانگا تو میرے دار تار کو نہیں مل لیا میرے کسی بلانا نہیں تو میرے کوئی رازق سے نہیں رازق کو ساہت ہے جنہیں پیدا کیتا ہے میرے رزیز کتاب بندوں پر سکیتا ہے کہ چھوٹے تو چھوٹا کیڑا جنابِ موسیٰ علیہ السلام سے حالات جو مل لیا کہ ایک کلہ نے بندے دریازے کنارے بیٹھے انہوں نے دیکھیا کہ ایک بچھو بڑا تیجی نہ لہا رہا ہے انہوں نے کسی بھی کسی جوٹی سے جا رہا ہے انہوں نے کسی بھی پیچھے ہیں کہ وہ کی ہویا ایک مہنڈے کا ہے وہ دریازے کنارے رہا ہے انہوں نے کپنی پوچھتے لائی انہوں نے جمپ مار کر دی پوچھتے بہ گیا انہوں نے دڑو جی رہا ہے تو ڈیز بانی پھر وہ درنٹرس پر حجر ہویا ہے اخیر کافی دیت تو بعد واپس آیا بزرگ بوچھیا بھئی یہ کی مہنڈ ہے انہوں نے کہا کہ دریازے تھلے ایک مچھی ہے جنہیں کی ادنی ہے میری ڈیوٹی ہے انہوں نے خراک پچھا رہا ہوں میں انہوں نے خراک پچھا کر آیا ہوں جی رہی ذات زمین نے تھلے والی خراک پچھا سکری ہے تو میرے اسے بھتنوں نہیں دے گی اس واسطے سب تو زیادہ اسی غلطیاں کرنے ہیں رب کہ اللہ نو خالق نو پیدا کرنے والے نو رب نامنا انہوں نے ساڑھا کی زینے سے تو برناؤزباللہ کہ اللہ بندہ ہو گیا تھک گیا ہے بیٹھا ہے اگے انہوں نے مخروع کی جنہیں انہوں نے پہلا کی تھی نورانی انہوں نے بابا اللہ اپنا حسب و نظر خود سے ہے کہ جتو پوچھتے ہیں کہ ساڑھے تھے ہیں دے نا رب اے بوت تو تو اپنے رب جو تھا روخا اس وقت وہی آئی کہ حبیب کل ان لفظ کل ہر آیت نال نہیں کچھ مخصوص آیات مبارکہ نے ان دا مطلبے کہہ دینا کہ نبی پاک چھپانا جانے تھا کہ نبی پاک نے کوئی بھائی چھپائی ہے نہیں کل مطلب ساڑھے واسطے بھی کہ دیکھو اس آیت نو ممولی نہ سمجھو ان دے جو گوھرو فکر کرو اور عمل کرو اگر نہیں کرو گے تو تسری مجرم ہو جاؤ گے یہ کل لفظ جی لینا اس آنو شعار کر رہا ہے کہ کل ہوا اللہ واحد ان اللہ واحد نامنو تکی ہوئے گا چوک فرانا دی عزیزہ نے گرامی گرمی دا موشو میں ماشااللہ مولا زکر کرنے والے بھی پہنچ چکے زیادہ ٹائم جڑا ہے یہ میں نے جو تڑیہ کی تبلیغ کرنا چاہنا سا کر دیتی ہے کہ جمعیدہ دینے زکر حسین بھی سننا ہے اور جمعہ بھی پڑھنا ہے کیوں ساڑھے مولا نے بڑی قربانی دی تھی اس نماز نو بچانوا سے شرم اے حسنو کہ آنکھیں میں حسینی ہیں اور نماز نہ پڑھے خدا ون طالع دی ذات ایسی زندگی نہ نہ لیا ہے کہ ایسی نماز تو گفت کریے جتے بھی یہ ہے جہاں بھی وقت تو انہوں ملدہ ہے نماز حسین دی قربانی دی یار کاردیاں پڑھو تاکہ جیس وقت اسی محشد مدان حسین باہت شاہر سامنے ہوئیے ساڑھے اترام نہ نظرہ چکن شرمندگی نہ نا چکن باہت شاہر سامنے ہوئیے باہت شاہر سامنے ہوئیے ماہت شاہر سامنے ہوئیے اوہ جانن تے معاشر والے جانن لیکن اوہ اید سامنواکن کے واقعی تو دنیا ہے جو سادہ شیعہ بن کے رہے ہیں گناہ اسی کمدورہ کردیاں اور گناہ گارہ کردیاں رہنا ہے اللہ رضاعت رحم و کریم انہیں ساڑھے سے رحم بھی کرنا ہے ساڑھے سے قرم بھی کرنا ہے اور ساڑھی مخرض بھی قبول کرنی ہے وہ بھی تسری اپنی جگہ دوتے کوشش کرو بچندی لیکن کر لیجے کہ آخری ارشاد میں تو اٹھے کوئی جہز لانگا کہ جیرہ بندہ جدو گناہ کر لیندہ ہے انتے کی ایمان خارج ہو جاندہ ہے جدو اسٹفار پڑے گا ایمان پڑھے کے آ جاندہ ہے اس وقت فرمانے ہیں کہ اسٹفار پڑھیں دیر نہ لائے گناہ تو بعد فور طوبہ کر تو پھر صحبہ نے ایمان ہو جائیں گا ممال ہے نا ادھر بلاغ اور مبین درود محمد وآلہ محمد